نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی یا سعدی و ہنائی القرآن حیاتی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے عام روز مرہ زندگی میں جب اسلام پر عمل کی کوشش کرتے ہیں تو عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی نیک عمل کے کرنے کے لیے جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں کون سی چیز ہمیں روکتی ہے؟ لوگوں کا خوف ہائے لوگ کیا کہیں گے؟ ایک بہت بڑی چیز ہے اور پھر لوگ کون ہوتے ہیں وہ؟ غیر مسلم اپنے مسلمان اور وہ بھی خصوصاً اپنے رشتے دار اپنے خون کے رشتے اپنے دوست اپنے تعلق کے لوگ ایسا ہی ہے نا؟ تو انسان ان کی اس مخالفت سے ڈرتا ہے اس مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتا اس خوف سے وہ حق کی طرف نہیں آنا چاہتا جو اس کو لاحق ہوتا ہے ایسے موقع پر ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی میرا زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑے گا کتنا نقصان کر دے گا؟ کسی کی بھی بات سے جب آپ ڈرتے ہیں تو سوچیں کہ بات ہی کر دے گا نا تو کیا ہوا؟ بات ہے نا؟ گولی تو نہیں تلوار تو نہیں گلہ تو نہیں کٹ دے گا کوئی بات نہیں اسلام کی راہ میں لوگوں نے اگر جسمانی طور پر پتھر کھائے تو کیا ہوا اگر میں چند باتیں سن لوں؟ اور بعض باتیں صرف وقتی ہوتی لوگ اپنی خفت مٹانا چاہتے ہیں اپنی شرمندگی دور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی گلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اب وہ اس کا اظہار ریاکشن مختلف طریقوں سے کرتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک ریاکشن یہ ہو سکتا کہ آپ کو عذیت دینے والی باتیں شروع کر دیں ستانا شروع کر دیں اب آپ دیکھیں کہ ان باتوں پر ستائے جانے کی بجائے ضب کر جائیں ان کو اگنور کر جائیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ باز لوگ جانے باز انجانے باز دانستہ باز نادانستہ باتیں کریں گے اور بساوقات انسان کو دوسروں کی باتیں بہت تکلیف بھی دیتی ہیں لیکن ایسے تمام موقعوں پر ضبط سے کام لے کر انسان اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا رہے تو یہی انسان کے لئے بہتر ہے ان کو سنی انسنی کر جائے یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ باتوں کا بھی انسان کے اوپر بہت منفی اثر ہوتا ہے اور خصوصا جب اسلام کے لئے اللہ کے لئے کچھ برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو اس وقت جبکہ ابھی اپنے نفس اور اپنی ذات کا بھت انسان کے لئے زیادہ اہم ہوتا ہے تو پتھر کھانے سے بھی بساوقات بات سننا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن انسان ہمیشہ یہ دیکھے کہ ایک طرف یہ سب لوگ ہیں اور دوسری طرف رب کائنات ہے مجھے ان سے قدردانی نہیں چاہنی کیونکہ ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کریں تو دل کیا چاہتا ہے کہ کوئی اپریشیٹ کرے کہ تم بہت اچھا کرے بچپن سے ایک عادت ہوتی اور خصوصا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی اپریشیشن زیادہ ہوتی ان میں کالیٹیز زیادہ ہوتی یہ ساری زندگی انہوں نے ایک خاص انداز سے زندگی بسر کی ہوتی تو ان کے لئے پھر اپنے نزاج کے خلاف بات برداشت کرنا اور مشکل ہوتا ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ ہے آپ کو اپنا معاشرہ صادق اور امین کہتا تھا کتنے خوبصورت ٹائٹل تھے کسی کو سچا کہنا اور اس کا سچا مشہور ہو جانا چھوٹی سی بات نہیں امانتدار کہنا راست باز کہنا اور آپ کی خوبی اور امانت ہر جگہ مشہور تھی اور پھر حضرت خدیزہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی کانٹیکس میں ہے کہ آپ کی امانتداری اور راست بازی ہی کی ایک اپریسیشن تھی وہ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نیک نامی کمائی ایک معاشرے کے اندر جو ہم میں سے کسی نے نہیں کمائی ہم میں سے کسی کا ٹائٹل صادق اور امین نہیں ہے ہم تو عام انسان ہیں کوئی اچھا کہتا ہے کوئی برا کہتا ہے تو ہم تو پہلے سے ہی عادی ہیں کہ لوگ ہمیں برا کہیں لیکن جس شخص نے کبھی اپنے خلاف کوئی برائی سنی ہی نہ ہو اس کا پھر یکا یک سب کی نظروں میں برا بن جانا کتنا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوگا کتنا تکریف دے ہوگا کتنا مشکل ہوگا یہی انسان کے لیے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور یہی فی سبیل اللہ عذیتیں ہوتی ہیں اس مسئلے کو میں اس لیے بہت ڈیٹیل میں کر رہی ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کی بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پہنتے لوگوں کے لیے گھر لوگوں کے لیے سجاتے ہیں ہر کام لوگوں کے لیے ہمارا پورا معاشرہ یہ ہمارا طرز زندگی ایک ریاہ کارانہ طرز زندگی ہے کبھی ہم اپنے سب چیزوں پر غور کریں ہماری شادی بیعہ کے سارے رسمیں دکھاوے کا دوسرا نام ہے ہماری موت کی رسمیں دکھاوے کا دوسرا نام ہے تو جس معاشرے کے اندر دکھاوے اتنا عام ہو اور پھر اس معاشرے میں اگر کوئی شخص ایک حقیقت پسند آنا زندگی بسر کرنا شروع کر دے اس ساری چمک کو چھوڑ کر ایک ریالیٹی پر آ جائے اصلیت پر آ جائے تو خود اس کے لیے بھی مشکل معاشرے کو بھی اسے ایکسٹ کرنا مشکل اور معاشرے کے ساتھ چلنا بھی کسی حد تک پھر مشکل نظر آتا ہے ان سب باتوں کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے مضبوط ہو جتنا جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی استقامت ہوگی اور اگر کوئی شخص اللہ کے لیے ایک بات بھی نہیں سن سکتا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا جب آپ کی اچھائی بھی برائی بن جائے اور اس کا بھی مزاک اڑایا جانے لگے تو اس موقع پر پھر اپنے مشن پر قائم رہنا یہی اصل امتحان ہوتا ہے ہمارا یہ مت سوچیں کہ آپ جب اللہ کے راستے میں پورے اخلاص سے نکلیں گے اور خون سوزی کریں گے تو ہر ایک آپ کو ویلکم کہے گا ویلکم کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ اسی قسم کے باتیں بنانے والے ہوتے ہیں کچھ اظہار کر دیتے ہیں اور کچھ دل میں رکھے ہوتے ہیں اگر انسان ان کی شکل دیکھتا رہے اور لوگوں کی نظریں پہچانتا رہے کہ وہ مجھ پہ کس طرح پڑھ رہی ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں تو پھر اللہ کا کام نہیں ہو سکتا لیکن ایسے تمام مواقع پر چونکہ اپنی ذات کے لیے نکلے نہیں اور دین پر کوئی عمل اپنی خاطر کرنا نہیں کیونکہ یہی تو ہمارا اصل امتحان ہوتا ہے کہ ہم کر کس کے لیے رہیں ہم نے جب دین کا کوئی بھی کام کی تو کس لیے کیا ہجاب کیا تو کس لیے کیا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ بہت اچھی لگتی ہجاب میں تو اس لیے ہم ہجاب لے رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھی بہت نیک ہو گئی تو حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی زبانی عذیتیں آپ کا ہمیشہ سامنا کریں گی اور جب کبھی دین کے معاملے میں کرے تو آپ سوچیں کہ اگر میں دین کے رستے پر نہ ہوں تو کیا مجھے کسی زبانی عذیت کا سامنا نہیں اس صورت میں تو اور بھی زیادہ ہے تو جب اللہ کے لیے ہو گئی تو کیا ہوا اگر اللہ کے لیے کوئی چیز ہو گئی تو کیا ہو گیا اس لیے انفرادی سطح انڈیویجویل لیول ہو یا اجتماعی سطح مسلمانوں کے اندر ہو یا غیر مسلم کہیں پر بھی جب آپ کو اپنے دین کا کام کرنا ہے تو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرنی اور یہ آیت ہمیشہ یاد رہے لَيَدُ الرُّكُمْ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ آزا بس کچھ عذیت دے دے گا تو کیا ہوا دے دے اس کا عمل اس کے ساتھ آپ کا عمل آپ کے ساتھ اشتركوا في القناة موسیقی موسیقی